نمستے دوستو سینیا جی کے کھانا میں سواگت ہے آپ کا آج میں مکہ کی روٹی بنا رہی ہوں جو سپیسل انگریزن سے بنا رہی ہوں اور آسان طریقے سے میں بنا رہی ہوں آپ اسے لنچ میں یا صبح کے ناستے کے لیے اب بنا سکتے ہیں یہ آسانی سے بن جائیں گے مکہ کی روٹی بنانے کے لیے میں سب سے پہلے ایک بول میں مکہ کے آٹا اور میں اسے پہلے سے ہی صاف کر لی ہوں میڈیوم بول سے ایک بول لی ہوں اسے پہ گرم پانی چراؤں اوبالنے کے لیے کیونکہ میں اسے گنگنے پانی سے گرم پانی سے اسے میں آٹے کو ملوں گی گھون دوں گی اور میں اس کچھ مسالے دار بنا رہی ہوں تو اس لیے میں مسالے بھی کاٹ رکھی ہوں جو اسے پیاز ہے دھنیا پتی ہے اسے پیاز رکھی ہوں اب میں ایک میڈیوم بول لوں گی اور اس میں مکہ کے آٹے کو رکھ دوں گی اور اس میں میں ایک چھوٹی بول سے ون سمال بول پیاز ہے وہ باری کٹی ہو وہ ڈال دوں گی ہاپ بول میں سمال بول سے دھنیا پتہ ڈال دوں گی دو باریک میں کٹے ہوئے ہری مش ڈالی ہو اور پانچے کلیا میں لہسن کی ڈالی ہو باریک کٹی ہوئی میں تھوڑی سی اجمائن دوں گی اور تھوڑی سی کلونجی دوں گی اور اس میں ایک چھمچ میں نمک بھی ڈالوں گی اور دو چھمچ میں ریفائن وال ڈالوں گی اور جس بول سے میں مکہ کاٹا لی تھی اسی بول سے میں ایک ون بول میں گرم پانی لوں گی جو ابلی ہوئی ہے اور نورمل ہے زیادہ ڈھنڈی بھی نہیں ہے گرم بھی نہیں ہے جس سے ہم آٹے مل سکے میرے ہاتھ بھی نہ جلے اور سب کو اچھے سے آٹے کو مل لوں گی میں اچھے سے گھون لوں گی اور مسل مسل کا گھون لوں گی جس سے ہمارے جو ہے پکے کی روٹی وہ اچھے سے سوافت بنے گی اور میں اسے دو سے تین مٹ اچھے سے مسلوں گی اسے اب ہاتھیں ہمارے اچھے سے گھون گئی ہے میں اسے پانچ میٹ کو ریسٹ کرنے کے لئے چھوڑ دوں گی جو ہاتھیں تیار ہو گئی ہمارے تو میں ہاتھوں میں تھوڑا سا پانی لگا لوں گی ہتھیلی میں اور جو ہم لوئی ہو ہے نا تھوڑا سے بڑے لیںگے جو روٹی بناتے ہوں اس، سے زیادہ بڑے لوں گی اور لوئے لینے ہوں میں اسے چھتر سے چھو ترسے چھتر سے غل کر لیں گی اور ہاتھوں میں اس کو چھو ترف سے پریس کرتی روں گی اور روٹی کی جو ہمارے گول گول روٹی چاروں طرف سے گول ہوتی چلی جائے گی ایسے پریس کرتے کرتے دیکھیں ہماری روٹی اچھی سے گول بن گئی ہے اور کتنی اچھی بنی ہے اب میں اس کو تبہ پہ میں دو طریقے سے بناوں گی ابھی تمہیں ہاتھے سے جو بنائی ہو وہ بنا کے بتا رہی ہوں اور دوسرا بھی میں بتاؤں گی طریقے جو آسانی سے بن جائے اب میں اسے تبہ پہ جو بٹر سے بنا رہی ہوں تو ہلکے سے تبہ پہ بٹر لگا دوں گی میں اور اسے میں رکھ دوں گی اس پہ جب ایک طرف سکھ جائے تو دو سے طرف بھی سیکھ لوں گی اور بٹر رکھوں گی اس پہ اور میڈیوم فلم پہ میں اسے سیکھوں گی آپ دیکھیں ہمارے جو ایک طرف سے سکھ جائی ہے اسے پلٹ دوں گی اور اسے بٹر بھی لگا دوں گی اب میں اسے سیکھ لوں گی اور بٹر لگا دوں گی ایسے کر کے لٹ کر ہماری جو ہے مکہ کی روٹی گولڈن براؤن کلرکی ہو گئی ہے گولڈن براؤن کلرکی ہو گئی ہے میں اب اسے دیکھئے میں اسے نکال لوں گی اچھے سے سکھ گئی ہے اب میں ایک دوسرا طریقہ جو ہے وہ آسان طریقہ ہے آپ سے بن جائے گی تو وہ میں بھی بتانے جاری ہوں آپ کو نرمہ طریقے سے جو بنانے جاری ہوں مکہ کی روٹی میں ہاتھوں میں پائیں لگا لوں گی اچھے سے لوئی بنا لوں گی اور لوئی کو میں اچھے سے بنا لیے اچھے سے مکس کر کے اور اس پر میں جو تاوے ہے وہ میڈیم فلیم پر رکھوں گی اور تاوے جب گرم ہو جائے تو اس میں میں بٹر ڈال دوں گی اور جو ہمارے ہاتھ کی لوئی ہے میں تاوے پر رکھ کر اس پر چاروں طرف سے اچھے سے سپریس کر دوں گی جس سے ہماری جو ہے روٹی وہ چاروں طرف فیل جائے اور گولڈ راؤن میں ہو جائے اور ہماری روٹی جو دیکھئے اچھی بنے گی ٹوٹے گی بھی نہیں اور آسانی سے بن بھی جائے گی آپ سے دوسرا میٹھرڈ ہے جو آسان طریقے سے آپ اسے جنور ٹرائے کریں اس میٹھرڈ سے بنائے گی تو آپ کی روٹی مکہ کی بہت اچھی بنے گی اب ایک طرف اس میں میں بٹر سکھ جائے گی تو بٹر لگا دوں گی اور دوسرے طرف میں بٹر لگا کر اچھے سے اُلٹ پلٹ کر اسے میں سیکھ لوں گی دیکھئے یہ میٹھرڈ سے بھی روٹی کتنی ہماری اچھی بنی ہے روٹی جو ہے مکہ کی وہ اچھے سے بن گئی ہے اور دوسرے اسٹیپ کو جو میں بتائی تھی آپ کو وہ بھی آسان طریقے سے بن گئی اور یہ ٹوٹی بھی نہیں روٹی کھو بھی دونوں میسے دونوں میٹھر بتائی تھی آپ اسے جنور ٹرائے کریں آپ اسے دہی کے ساتھ لیو اچار کے ساتھ لیو سبا کے ٹاپ آپ یہ جلدی بن جائے گی آپ اسے جنور ٹرائے کریں اور ہماری امی امی ٹیسٹی ٹیسٹی مکہ کی روٹی کی ریسپی ریڈی ہو گئی ہے اب بھی اس ریسپی کو پہنے گھر میں ٹرائے کر دیکھیں اور ایسے سوادی اس ریسپی کیے میری چینل کو لائک اور سسکرائب کریں